اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک نافع اور عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکتیں ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو صبح ہو جانے کا خطرہ ہو تو ایک رکت اور پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو تاک بنا دے گی اور نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ایک رکت اور دو رکتوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے اور اپنی بعض ضرورتوں کا حکم دیتے عبداللہ بن مسلمہ مالک مخرمہ بن سلمان قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما نے اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہوما کے پاس رات گزاری اور بیان کرتے ہیں میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی بستر کے طول میں لیٹے یہاں تک کہ آدھی رات یا اس کے مثل گزری ہوگی کہ آپ اپنے چہرے سے نیند کا اثر دور کرتے ہوئے بیدار ہوئے پھر صورت آل عمران کی دس آیتیں پڑھیں بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکتی ہوئی مشک کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے میں نے بھی آپ کی طرح کیا اور آپ کے بازو میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان ملنے لگے پھر آپ نے دو رکھت نماز پڑھیں پھر دو رکھت 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 پھر وطر پڑھے پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ کے پاس معزن آیا آپ کھڑے ہوئے دو رکھتیں پڑھیں پھر باہر نکلے تو صبح کی نماز پڑھائی یحیی بن سلیمان عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن قاسم قاسم بن محمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکھت ہے پھر جب تُو نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ کرے تو ایک رکھت پڑھ لے جو تیری تمام نماز کو وطر بنا دے گا اور قاسم نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا لوگوں کو تین رکھتیں وطر پڑھتے دیکھا اور دونوں صورتیں میرے خیال میں جائز ہیں مجھے امید ہے کہ کوئی مزائقہ نہیں ابو الیمان شعیب زہری اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکھتے نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز آپ کی رات کی نماز تھی آپ سجدہ کرتے تھے اتنی دیر تک کہ تم میں سے کوئی شخص ان کے سر اٹھانے سے پہلے پچاس آیتیں پڑھ سکے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکھتیں پڑھتے پھر اپنے دائیں بازو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس معزن نماز کے لیے بلانے کو آتا ابو نعمان حماد بن زید انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا میں فجر کی نماز کی پہلی دو رکھتوں میں طویل کی رات کروں تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راج کی دو رکھت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکھت کے ذریعہ اس کو تاک بنا لیتے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکھتیں نماز پڑھتے گویا ازان آپ کے کان میں ہو رہی ہے حماد نے کہا یعنی جلدی پڑھ لیتے تھے عمر بن حفظ حفظ عامش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے وطر رات کے تمام حصوں میں پڑھا ہے اور ان کا وطر صبح تک ختم ہوتا تھا مسدد یحیع حشام بن اروہ اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے فرمایا کہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے بستر کے عرض میں لیٹی رہتی جب وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے جگہ دیتے پھر میں بھی وطر پڑھتی تھی مسدد یحیع بن سعید عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناو اسماعیل مالک ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کے راستہ پر جا رہا تھا جب مجھے صبح ہونے کا خطرہ ہوا تو میں اترا اور وطر پڑھ کر ان سے ملا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے میں نے کہا کہ مجھے فجر کا خطرہ ہو رہا تھا چنانچہ میں موسیٰ بن اسمائیل جویریہ بن اسماء نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں سواری پر نماز پڑھتے تھے سواری کا روخ جدھر بھی ہوتا اور رات کی نماز سوائے فرائز کے اشارے سے پڑھتے اور وطر سواری پر پڑھتے تھے مسدد حمد بن زید ایوب محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعائے کنوت پڑھی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے دعائے کنوت پڑھی ہے فرمایا کہ کچھ دنوں تک رکوع کے بعد پڑھی ہے مسدد عبدالواحد عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائے کنوت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دعائے کنوت پڑھی جاتی تھی میں نے پوچھا رکوع سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے کہا رکوع سے پہلے عاصم نے کہا کہ فلانے مجھ سے آپ کے متعلق بیان کیا کہ آپ بعد رکوع کے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ جھٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینہ تک دعائے کنوت پڑھی اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ستر آدمیوں کو جنہیں قرآن کہا جاتا تھا مشرکوں کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بدعا فرمائی تھی اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا پھر اہد شکنی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعائے کنوت پڑھی اور ان پر بدعا کی احمد بن یونس زائدہ تیمی ابو مجلز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریل اور زکوان پر بدعا کرتے ہوئے ایک مہینہ تک دعائے کنوت پڑھی مسدد اسمائیل خالد ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ دعائے کنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی موسیقی